اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آر میں آپ کے ساتھ ملتانی سوہن حلوے کی آسان سی ریسپی شیئر کروں گی یہ حلوہ ہم صرف ایک لٹر دودھ اور تین چمچ کے بڑابر گھی سے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی زبردست دانے دار حلوہ بنانے کے لیے نہ تو ہمیں کسی قسم کی سمناک یا انگوری کا استعمال کرنا ہے نہ ہی گلوکوز نہ ہی آٹیفیشل کلر کا نہ ہی ملک پاونڈر کا بلکہ کچن میں ہی موجود چیزوں سے کم بجٹ میں یہ بہترین سا مزیدار سا سوہن حلوہ ہم تیار کریں گے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر چولے پھر رکھیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ایک کپ چینی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں تین سے چار چمچ کے برابر اس میں پانی شامل کر دینا ہے پانی آپ نے زیادہ نہیں شامل کرنا اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر چینی کو اچھی طرح سے میلٹ ہونے دیں گے اور میں نے کچن میں سے چائے کے کپ سے ہی سیمپل میرومنٹ کر لی تھی تو یہ دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پر چینی اچھے سے پہلے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ چینی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس طرح سے چینی موٹے دانے دار بن جائے گی تو آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی یہ آہستہ آہستہ یہ جو دانے دار پھٹکیاں سے بن گی ہیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اپنا کلر بھی چینج کر لے گی اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ جو موٹی موٹی پھٹکیاں سے گھٹکیاں سے بنی ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور خوبصورت کلر آنے تک چینی کو کریم لائز کر لیں گے لو فلیم پر کریں گے تو پیارا سا کلر آ جائے گا ہائی فلیم پر کریں گے تو اس میں کڑوار سی پڑھ جائے گی اور وہ حلوے میں اچھی نہیں لگے گی میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے یہ سارا کام آہستہ آہستہ کر لینا ہے تو چلیں چینی اچھے سے جیسے ہی کریم لائز ہو جائے گی تو اس میں اب ایک لیٹر دودھ یہ میں نے اس کپ سے میرمیٹ کر لی تھی یہ سارے کا سارا دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ گرم ہو یا تھنڈا ہو جیسا بھی ہو آپ نے ایڈ کر دینا ہے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ دودھ آپ نے فل فیٹ یعنی بھلائی والا خارس دودھ ہونا چاہیے اگلا ہوا ہو یا کچھا ہو جیسا بھی ہو کیونکہ آگے جا کر ہم نے اس کو ویسے بھی بوائل کر لینا ہے اور دیکھیں جیسے جیسے دودھ گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو کریم لائز کی ہوئی چینی جو نیچے بیٹ گئی تھی وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ دودھ کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور دیکھیں دودھ کے اندر اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے تو اتنے تک دیکھیں کریم لائز کی ہوئی چینی اچھے سے مکس بھی ہو جائے گی تو جب دودھ میں اچھے سے ایک سے دو بوائل آ جائیں گے تو اس میں اب ہم ایک ٹیبر سپون کے برابر لیمو کا رس شامل کر دیں گے لیمون جو اس تا ہو تو آپ اس میں سرکہ ایک ٹیبر سپون شامل کر سکتے ہیں یا ٹاٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چلاتے رہیں گے تو دودھ اچھے سے دیکھیں پھٹنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے دانے دار بن جائے گا اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم نے اسی طرح سے پکنے دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اسی طرح سے یہ دانے دار ہو جائے گا تو اچھے سے دودھ تھوڑا اور خوشک کر لیں گے سارا دودھ ہم نے یہ جو پھٹا ہوا دودھ ہے یہ سارا خوشک نہیں کرنا یہ فیلہرہ میں ابھی اس دودھ میں سے آدھا دودھ خوشک کر لیں گے تو دودھ کو اچھے سے پکا پکا کر دیکھیں میں نے آدھا ڈرائی کر لیا ہے تو چلے اب اس کی اندر ہم اگلا سٹیپ کریں گے یہاں پر میں لے رہی ہوں چکی کا آٹا جسے گندوں کا آٹا سیمپل کہتے ہیں سیمپل جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ پانٹ ٹیبل سپون میں نے آٹا لیا ہے لیکن ایک ہی دفعہ ہم اس میں سارا آٹا جو ہے وہ نہیں شامل کریں گے تو پہلے دو چمچ آٹا ڈال کر اس کو میں مکس کر لوں گی اور ایک ہی ڈریکشن میں دیکھیں اسی ڈریکشن میں اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ہم آٹا اس کے اندر ڈالیں گے ورنہ یہ گھٹلیاں سی بن جائیں گے اور اچھے سے مکس بھی نہیں ہوں گی تو چمچ کو ایک ہی ڈریکشن میں چلا دے جائیں گے نا تو دیکھیں آہستہ آہستہ یہ آٹا جو ہے یہ مکس ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو آٹیا ہے اس کی بنائی بھی ہو جائے گے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا تو چلیں اب ہم ایک اور ٹیبل سپون آٹا اس میں شامل کر دیں گے چاہے تو دو ٹیبل سپون ڈال دیں بس یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دم سارا آٹا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا آپ نے آٹا شامل کرنا ہے اور ایک ہی ڈریکشن میں اس طرح سے دارے اس کو ہلاتے رہیں گے اگر آپ اس کو ویسے مکس کریں گے نا تو یہ دارے دار ہلوہ نہیں بنے گا اپنے ایک ہی ڈریکشن میں آہستہ 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 اس کو ہلاتے رہنا ہے اور دیکھیں آہستہ آہستہ یہ مکس ہو جائے گا اور اس میں جو گھٹلی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں پھر میں نے اس میں آٹا ڈالا ہے ایک چمچ اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اسی طرح سے میں نے آٹا جو ہے ایک ایک چمچ کر کے اس میں پانچ ٹیبل سپون ٹوٹل ہم نے پانچ ٹیبل سپون آٹا لیا تھا جو میں نے ایک ایک چمچ کر کے اس میں شاول کیا ہے اور دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یاد رہیں ہم نے اس میں آٹا تب ڈالنا ہے جب دودھ کا پانی جو ہے جو پھٹا ہوا دودھ تھا اس کا جو پانی ہے وہ مکمل طور پر خوشک نہیں ہونا چاہیے جب آدھا پانی خوشک ہو جائے گا نا یعنی یہ کہ نہیں کہ آپ نے مکمل دودھ خوشک ہو جائے تو تب آٹا ڈالا جب آٹا جو ہے جب ہمارا جو دودھ ہے پھٹا ہوا وہ آدھا خوشک ہو گا نا آدھا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم اس میں آٹا مکس کرتے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو پکاتے جائیں گے تو دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت دانے دار سا ٹیکسچر آیا اب اس کا پانی مکمل طور پر جب خوشک ہو جائے گا تو پھر ہی اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کے برابر میں نے دیسی گھیس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کی اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ کچن میں کیا پوری گھر میں پھیل چکی ہے اور دیکھیں ہم نے اس میں کوئی آٹیفیشل کلر بھی ایڈ نہیں کیا جیسے جیسے ہم اس کو پکائیں گے یہ دار کھونا شروع ہو جائے گا تو میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اگر دیسی گھی نہ ہو تو آپ نارمل گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں خوشبو کیلئے ایک چھوٹی ٹی سپون جو ہے وہ میں نے چھوٹی لائچی جو ہوتی ہے اس کا پاورڈر شامل کر دیا ہے اگر لائچی کا پاورڈر نہ ہو تو آپ دو سے تین لائچی جو ہے وہ مو کھول کے اس میں شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم حلوے کی اس طرح سے گھی کے ساتھ بھنائی کرتے جائیں گے ویسے تو یہ پک چکے لیکن بس گھی کے ساتھ اسے تین سے چار منٹ بھنائی کریں گے جیسے جیسے ہم بھنائی کریں گے تو یہ سارا گھی حلوے میں جذب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ گھی کنارے پہ آ جائے گا تو یہ شاندار سالوہ اتنے تک تیار ہو جائے گا تو چلیں جی اتنی دیر تک اس مول کو تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کو جمانا ہے تو جس برتر میں آپ نے حلوے کو سیٹ کرنا ہے اس کو میں نے بٹر پیپر لگا کرنا آئل سے گریس کر لیے اس طرح سے ہم اس میں سے آسانی سے نکال لیں گے ویسے بھی آپ اسے حلوے کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں چاہے تو اس طرح سے سیٹ کر کے کیوب میں کٹ لیں اور یہ دیکھیں چاہے تو اس کے اوپر آپ نٹس ڈال دیں میں نے تھوڑے سے کاجو تھے اور بادام تھے اور اخروڑ تھے میں نے باری کٹوئے شامل کر دی ہیں جو نٹس ہوں آپ ڈال دیں چاہے تو پہلے آپ حلوے ڈال دیں اور پھر اوپر سے نٹس سیٹ کر لی یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں نے پہلے نیچے نٹس ڈال دیئے تھے اور جو ہمارا حلوہ تھا یہ زبردست سے تیار ہو گیا تھا اس کے کڈارے پر بلکل گھی آ چکا تھا یہ زبردست سیٹ ہو چکا تھا تو اس حلوے کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور دیکھیں اس کو چمچ یا سپیچولا کی مدد سے اوپر سے سیٹ کر لیں گے اور آپ نے گرم گرم اس کو سیٹ کر لینا تھنڈا ہونے کے بعد یہ اچھے سے سیٹ نہیں ہوگا آپ نے جیسے گرم گرم اینا ہے اسی وقت اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے جب اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے پھر اسے دو گھنٹے کے لیے روم ٹپریچر پر ہی تھنڈا ہونے دیں گے تو چلیں جی اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے روم ٹپریچر پر اور اتنی دیر میں ہماری یہ لائٹ بھی چلی گئی تھی تو آپ کو اس طرح سے موبائل میں یہ میں لائٹ چلا کر اس کو دکھا رہی ہو تو ایسا کلر نظر آ رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ایسا خوبصورت اس کا ڈار کلر آیا تھا لیکن یہاں پر لائٹ چلی گئی تھی تو چلیں پھر میں نے کہا کوئی انتظار نہیں کرتے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا زبردست بنا تھا اور میرے بچے بلکل انتظار نہیں کر رہے تھے تو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی چاہیے تو میں اسی لئے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اور آپ کی مرضی آپ اسے ویسے ہی ہلوے کے طور پر کھائے یا اس طرح سے سیٹ کر کے اس کی کٹنگ کر لیں چکور کٹنگ کر لیں یا ٹرائ اینگل یا آپ کی اپنی مرضی ہے دیکھیں کٹنے میں آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا سوفٹ اور یہ نرم بنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی کٹنگ ہوئی ہے یہ زبردست تیار ہوئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دے شیئر کر دے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ پہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آسان سی مزیدار سی ریسپیس کا نوٹفیکیشن آپ کو آرام سے مل سکے تو یہ دیکھیں آپ کو توڑ کر بھی دکھاریں کتنا سوفٹ نرم یہ حلوہ تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیکسچر کھانے میں آپ یقین جانے ملتانی حلوے سے کم نہیں ہے پھر ملے گی اسے طرح مزیدار آسان ریسپیس سے ساتھ اللہ حافظ ملتانی 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 ملتانき زد Pacaway میجو tienen ڈیرگ 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 موسیقی